آج میرے گھر میں آگئے اچانک سے کچھ مہمان اور ان کی فرمایش تھی گرمہ گرم پوری تو اتنے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کے لیے گرمہ گرم پوری کیسے بنایا جائے تو یہاں پر میں نے استعمال کیا صرف ایک آئل کے پیکٹ کا جس کے وجہ سے میں نے دھیرو پوریاں بنای وہ بھی صرف منٹو میں تو کس طریقے سے بناتے ہیں تیل کے پیکٹ سے بہت ساری پوریاں منٹو میں بینہ کسی جھنجھٹ بینہ کسی پریشانی کے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں Hey guys welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope کہ سبھی اچھے سے ہوں گے تو آج کا ہمارا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی اسپیسل ہے تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جب بھی کبھی بھی ہمارے گھر میں اچانک سے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کی سب سے زیادہ ٹینشن ہو جاتی کہ ان کے لئے پیلو کور کا انتظام کیسی کیا جائے تو اس طریقے کا جو پتلا والا بلینکٹ ہوتا ہے وہ ہم سبی کے گھر میں ہوتا ہے تو اس بلینکٹ سے آپ اپنے مہمان کے لئے گیسٹ کے لئے آپ فٹا فٹ سے پیلو بنا سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ بلینکٹ کو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد کسی بھی اچھے سے پیلو کور میں اس طریقے سے آپ اسے ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے سیٹ کر دیجئے تو سیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچھا خاصا جو یہ تکیا ہے نا وہ بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے بہت آرام دائک ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ گھر میں جو بھی مہمان آتے ہیں اور آپ کو تکیا کی کمی پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے بینہ تکیا کے تو نیند بھی نہیں آتی ہے کسی کو بھی بینہ تکیا کے سونا بلکل پسند نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ فٹا فٹ سے تکیا بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آرام دائک ہوتا ہے اس میں سر رکھتے ہی یا جیسے آپ کو لگتا ہے نیند آ جائے گی تو اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اچھا خاصا تکیا بنا دیا ہے تو اس طریقے سے سارے پتلے بلینکٹ کو آپ اس طریقے سے یوز بھی کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ٹیپس ضرور پسند آئی ہوگی ہمارا نیکس ٹیپس ہے اس طریقے کا جو ہینڈ گلافز ہوتا ہے جو ہیئر کلر وغیرہ کے ساتھ فری میں ملتا ہے جسے ہم یوز کر کے پھینک دیتے ہیں تو اس کا استعمال یہاں پر میں نے بینگلز کے ساتھ کیا ہے کرنا کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ نئی بینگلز لے کر کے آتے ہیں کبھی قدر ہوتا ہے کہ ایک سائز چھوٹی آ جاتی ہے اب اسے ایکسچینج کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایکسچینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے آپ اس جو بینگلز کو یوز کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا بینگلز کو پہننے کے لیے آئل کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو سابون تک لگاتے ہیں تاکہ یہ بینگلز جو ہے آپ ان کا ایزلی جو ہے وہ ہاتھوں میں چہر جائے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ہینڈ گلافز کے ہیلپ سے اس طریقے سے بینگلز کو آپ کو پہن کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی آسانی سے یہ ایزلی ہاتھوں میں چہر جائے گا تو یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو باریک چھمکی ہوتی ہے وہاں پر اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے آپ فٹا فٹ سے اپنے بینگلز کو پہن سکتے ہیں تاہی ہو کہ آپ کو میری یہ بھی ٹپس پسند آئی ہوگی اس کے بعد کا ہمارا نیکس ٹپس ہے ڈھیرو پوریاں جو ہے وہ کس طریقے سے بنائیں گے صرف ایک آئل کی پیکٹ سے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک خالی فورچن کا جو یہ ریفائن تیل ہوتا ہے اس کا پیکٹ لے لیا کوئی بھی ریفائن تیل کا پیکٹ لے سکتے ہیں لینے کے بعد کہ اس طریقے سے میں نے ادھر والے حصے کو اور اس طریقے سے ادھر والے حصے کو کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کیسے اس کے ہیلپ سے آپ ڈھیرو پوریاں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لئے ویڈیو کو بلکل بھی اس کیپ مت کیجئے گا ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس طریقے سے یہاں سے بھی کٹ لگا لیا ہے تو یہ کٹ ہوا حصہ جو ہے وہ ہٹا دیں گے اس کا کوئی کام نہیں ہے کٹ لگانے کے بعد کس طریقے سے اس میں ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے کیسے جو ہے منٹوں میں آپ ڈھیرو پوریاں بنا سکتی ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو میں نے آئل کا پیکٹ لیا ہے اس کے اندر بھی اچھا خاصا آئل ہے تو یہ آئل جو ہے یہ ہمارے یوز میں بھی آ جائے گا اور فٹا فٹس جو پوریاں ہیں وہ بن جائے گی تو جس میں بھی آپ اپنی پوری وغیرہ بیلتے ہیں کوئی بھی چاپنگ بورڈ ہو یا اس طرح کے کا جو روٹی بیلنے والا ہوتا ہے چکلا بیلن اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے روٹی بیلنے والے کا ہی استعمال کیا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں پیکٹ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد میں دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے رکھنے کے بعد جو بھی پوری کی جو لوئیاں ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر ہمیں سیٹ کر دینا ہے تو بہت ہی کمال کا ٹیپ سے گئے ضرور ایک طریقے سے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھی ساتھ بے لائکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو پہلے دیکھ سکے تو کس طریقے سے پوریاں فٹا فٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک لوئی لے لی دوسری بھی لوئی لے لی ہے تیسری بھی لوئی لے لی ہے تو آپ کو دیکھ کر بہت تاجب ہوگا کہ ایک ساتھ یہ تین پوریاں کیسے بن کر ریڈی ہو جائیں گی تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اسے فولڈ کر لینا ہے اندر میں اچھا خاصا آئل ہے چپکنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو بس بیلن کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے گھمایا اس کے بعد میں نے پیکٹ کو رانڈ کر دیا گھما دیا پھر سے ایک بار ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے گھما لیں گے گھمانے کے بعد آپ دیکھیں گا کہ فٹا فٹ سے جو پوری ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھیں آپ کو کھول کر کے دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ دھیروں پوریاں بنا سکتے ہیں کوئی بھی گسٹ آپ کے گھر میں آ جائے اور آئل کے وجہ سے یہ پیکٹ میں نہیں چپکے گا دیکھیں یہ ازلی ہاتھوں میں آ چکا ہے اور یہ فٹا فٹ جب تیل میں جائے گا تو یہ پھول بھی جائے گا تو تیل کو ہمیں کر لینا ہے اچھے سے گرم گرم کرنے کے بعد جیسے ہم لوگ پوری چھانتے ہیں بس اسی طریقے سے ہمیں فٹا فٹ چھان لینا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ دھیروں پوری بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو چھان کر کے بھی دکھا رہی ہوں پوری پوری جو جیتنی بھی میں نے پوریاں اس میں بنائی ہیں وہ ایک دم پھول پھول کر کے نکلی ہیں تو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپ ضرور پسند آئی ہوگی تو اس کے لیے تو ایک لائک بنتا ہی ہے تو دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ سے پوری بنانے کا یہ ٹیکنیک آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملوں گی اچھی سے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ